ایک نوجوان تھا اس کو ایک بادشاہ کی بیٹی سے عشق ہو گیا بادشاہ کی بیٹی سے اس کو عشق ہو گیا اب یہ تو غریب تھا اور بادشاہ کی بیٹی بھی جو ہے دونوں پیار کی چکر میں پڑ گئے اب اس نے بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ مجھے بھی شادی کرنے تو اس سے کرنے ہو تو مر جاؤں گے زر کھا کر اب یہ بھی زر کہتا کہ میں ہی مر جاؤں گے کافی سمجھا تو سمجھے نہیں کہ اب آج بھی ایسا لوگوں کی بہت زیادت عادت ہے لیکن پہلے غلطی کر لیتے ہیں بعد میں بھوکڑنا پڑتا ہے ساری زنگی چند دن نہیں پوری زنگی بھوکڑنا پڑتا ہے نہ ہے تو کر کے دیکھو جنہوں نے کرنا ہے ان سے پوچھو جا کر کہ لوگ میریش کا نقصان کیا ہے ابھی نہ نہیں مانا نہیں مجھے شادی سے کرنا ہے ابھی در جو وہ بچی ہے وہ بھی نہیں مجھے بھی اس سے شادی کرنے چاہے کچھ بھی ہو جائے بادشاہ حیران ہوگی ہے اور کیا کروں تو بادشاہ نے وہ بچے کو بلائے ٹھیک ہے بھئی میں راضی ہوں شادی میں تری کرا دوں گا لیکن میری دو شرطیں ہیں میری اب بڑے بڑے کا آپ دیکھیں بڑے بڑے کا مقام کیا ہے جو ہمارے گھروں میں بڑے ان کا مقام کیا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ میری دو شرطیں ہیں وہ دو شرطیں اگر پوری کرے گا تو میں اپنی بیٹی کی شادی تُس سے کر دوں گا کہا کہ ٹھیک ہے میں دو شرطیں وہ کہا کہ ایک شرط میری یہ ہے کہ کوئی بھی بارات جب آئے گی نا تیری تو بارات میں کوئی بھی بھوڑا آدمی نہیں آئے گا سب جوان سارے نوجوان کوئی بھوڑا نہیں ہوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی کیا بات ہے دوسری شخص دوسری آنے کے بعد بولتا ہوں دوسری آنے کے بعد بولتا ہوں اب گھر کو گیا تو گھر میں سب کو بول دیا لیکن جو دادا تھا وہ بڑا کٹڑتا دادا وہ کہا نہیں میرے کو جانے چھے بارات میں کہا نہیں دادا جان کائکو جاتے آپ یہیں چھے رہونا منع کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں میرے کو جانے چھے بھی ہو جائے کہ ایر کیسا کرنا دادا نہیں مان رہے اب دادا بھی جاتے والی صاحب پر رکھ جاتا دادا رکھتے نہیں کیونکہ اس کو بولانے کتنی خوشی نہیں ہے اس کو بیوی لانے کتنی خوشی نہیں ہے جتنی دادا کو بولانے کی خوشی ہے تو دادا کیا بولتا ہے نہیں میرے کو جانے چھے بھی ہو جائے یہ کتابوں میں یہ بات ہمارے حضروں کو علاموں نے تحریر فرمائی ہے یہ بات کوئی ایسی بات نہیں یہ جھوٹی بات تو اب لڑکے نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے کو لے جاتے لیکن تمہارے کو صندوق میں بند کر دیتے ان کو صندوق میں بند کر دیا ایسے کھلے آم نہیں صندوق میں خالی میں جاتا ہوں صندوق میں بند کر دیا صندوق میں سے دیکھ لیتا ہوں اب صندوق میں دادا کو بند کر دیا بارات چلی گئی بارات جب چلی گئی تو باستان نے دیکھا بھئی کوئی بھڑا تو نہیں ہے بھئی نہیں کوئی بھڑا نہیں ہے سب جوان ہیں کہا کہ ٹھیک ہے سب جوان ہیں تو پہلی شرط تو منظور ہو گئے دیکھ لیا بادشاہ نہیں دوسری شرط بادشاہ جب محل کے پاس آتے تھے تو اس کے محل کے پاس وہ میں ایک بڑا سمندر تھا طالب تھا جس طرح تاج محل ہے نا تاج محل آپ دیکھیں تاج محل سامنے سے ہے پیچھے اس کے طالب ہے پانی پانی ہے تو اس طرح اس کا جو محل تاج محل کے پیچھے اس کے سامنے پورا طالب تھا تو اس نے کہا کہ پہلی شرط تو منظور ہو گئی دوسری شرط میری یہ ہے کہ یہ جو تیری شادی جب ہوگی یہ جو طالب ہے نا اس طالب میں پانی کے جگہ دودھ بھینا پانی کی جگہ طالب میں پانی ہے نا طالب میں پانی بھینا کہ یہ طالب میں پانی کے جگہ دودھ بھینا تو تیری شادی کر دیتا ہوں میں اب انہ حیران ہوگی ہے یہ کیسی شرط ہے بھائی تو نہیں مانتا تو چلے جا شادی نہیں کروں گا لیکن تو نے کہا تو میں مانتا ہوں مانتا تو ٹھیک ہے اب انہیں حیران ہو گیا کیا کرنا اب حیران ہو گیا سب پریشان ہو گیا بہت دیر ہو گئی تو مایوس ہو کے جانے لگ بھائی شادی بھائی کچھ بھی نہیں ہوتی جا رہا ہے ایسا کیسا ہوتا بھائی جاتا ہوں اب گئے گاڑی میں تو دادا اندر تھا سندوق میں دادا نے اندر سے کھول کے پوچھا کہ بیریانی بیریانی کچھ تو بھی لا رہے کیا ہو جاتی شادی جاؤ تو مایوس نے کو حیران ہو گیا کیسا ہوتی شادی یہ پانی ہے بھائی پانی کی جگہ دودھ کیسا بھی تھا بھائی اتنا دودھ کہاں سے لاتے کہہ کہ ہو جاتی شادی ہے بادشاہ کو بولو شادی ہو جاتی تو تیاری کر لیکن ہماری ایک بات ہے پہلے وہ مان کیا وہ بات مانتا تو ہم دودھ ڈالتے اس نے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ اس طالب کو خالی کرو یہ طالب کو خالی کرو یہ طالب کو ہم دودھ لے کے آ رہے ابھی نے کہا کہ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اس طالب کو خالی کرو بادشاہ سنا تک بلا کہ کوئی بڑھا ہے آپ کوئی بڑھا ہے ویسا نہیں ہو سکتا نوجوان تو یہ بات کا جواب نہیں دے سکتا کوئی بڑھا ضرور ہے تو جب معلوم ہوا تو بڑھا وہاں پڑتا تو ایک بڑھے کی وجہ سے ایک بڑھے آدمی کی وجہ سے جو بڑھے آدمی ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس جو ذہن ہوتا ہے جو ان کے عقل ہوتی جو ان کا تجربہ ہوتے ہیں جو ان کا فہم و فراست ہوتی ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ بھی بائیس ہوگی ہے بھئی پانی کیسا پانی تو لکھا نہیں سکتے تو پانی لکھا نہیں سکتا تو دودھ بھی نہیں آسکتا جب دودھ نہیں آسکتا تو شادی ہو گئی تو ایک بڑھوں کی وجہ سے بزرگوں کی وجہ سے تو ہم اپنے بڑھوں کا عدب کریں بزرگوں کا عدب کریں جو ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری رزق کے فیصلے فرما رہے کچھ آدمی صرف ہے میں کمار رہا ہوں رات دن میں محنت کرتا ہوں میں کانگ کو جا رہا ہوں میں کاروبار کو جا رہا ہوں میں دکان چلا رہا ہوں نہیں بھائی تو دکان چلا رہا ٹھیک ہے کاروبار کو جا رہا ٹھیک ہے لیکن جو پیچھے تیری والدہ ہیں والی صاحبیں گوڑے ان کی دعاوں کی وجہ سے کاروبار چل رہا ہے اس لئے ذہن میں یہ کبھی نہ بات بات